بندہ ایک دوسرے دن آلکھانے جوڑے نے کوئی محفل دا دبتا نہیں کرتا محفل دا دبتا نہیں کرتا محفل دا دبتا ہی محفل ہوئی یہ تھے محفل دے دبتا ہی ہوگئے چاہی دینے یار میربانی فرماؤئے تھے کڑھ دا میچ نہیں لگا یہ تھے حضور دا دکھر ہو رہے ہیں کلنا جنہوں کوتی آئیں یعنی وہ باہر جا کے کار ساکتا ہے پر محفل دے اندر تھے محولنا نہ خراب کرو کئی بندے میں دیکھے نہیں لیکن پھر میں آکھ کے محکے آگے یار میربانی کرو محفل دے اندر بیٹھے کوئی خیال کرے یا کرو یہ کناب ہوتی ہے کنیانے بندہ باہر ہوتے کے در جاؤں گا یہ بھی گالت چنگی نہیں کہ محفل دے اندر آگے بیٹھے یہ بھی گالت چنگی نہیں یار میحفل دے اندر آگے بیٹھے کوئی عداب سکھنے چاہیے دینے کوئی عداب ہونا چاہیے دائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفل ہوئے نا محفل انہوں اپنے محبوب میں پیار ہوئے محبوب دے اندر لکھا ہے اپنی یو من محبب نو نظر ہون دے نظر ہون دے قیانوں کے افراد احمی بھائی ہوئے گی نہ ہوئے تکریر مکڑا لیے اے نہیں مکڑی ہے لے دیڑھ کھینڈا میں پڑھنا ہے میں پڑھنا ہے پھر کوئی انہی درکت کی تھی پھر کوئی ڈیڑھ کھینڈا پڑھانگا کیونکہ مشینے اینج دی نہیں کہ انہی تھا کے جائے اللہ دے فضل اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اسے دے اللہ سلامت رکھے ان اندھکاروں پار اندر اللہ پر قططہ فرمائے اسی سارے بھی ٹوڑ جاؤ گے تو میں دیت ہوئی یعنی یہ تھے ہی آنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نئی ڈیڑھ کھینڈا محبوب تھی اندر لکھا ہے بری اومن محبوب تھی نظر ہونے کچھ ہی بولو وہ نظر ہونے نظر ہونے نہیں جنہ دا محبوب ہی بے آہو ہے جنہ دا محبوب ہی بے آہو ہے میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم مقراموں پھر گل حضورتی حدیث سنانے میں کوئی گالوں دن کی تھی اہدر اتر تھی گالتے حضورتی حدیث بڑھنی ہے یا رابطہ قرآن پڑھنے یا محبوب تھی حدیث بڑھنی ہے گل نہ دیکھو یہ نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقراموں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے دینے کہ ایک دن میں بڑی پوک لگتی میں راہ دے اندر جا کے نا کھڑا ہو گیا تھی اس لیت نال کھڑا ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی سیاہ بھی آئے گا نالی اونا کل نا قرآن دی آئیتا مفہوم پچھاں گا نالی امینو دسن گے تھی نالی آخن گے او ابو حریرہ پاہم کھانا کھلائی گا کیونکہ پوکتے شدہ دی لکی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ کہاں دے میں راہ کھلوتا ماں توجہ رکھا رہے حضرت ابو بکر صدیق آئے میں اونا کل قرآن دی آئیتا مفہوم پچھاں اونا دس رہا تھا داس کے داس کے چلے گئے حضرت ابو حریرہ کہاں دے میں پھر ٹیم گزریا میں اتھے کھلوتا ہوں آپ کو بڑی شدت ہی لکی عمر فروغ آئے اونا کل قرآن دی آئیتا مفہوم پچھاں اونا دس رہا تھے داس کے چلے گئے چلے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رہا کہتے ہیں میں نظرہ نیوے کر کے کھڑا ماں جدو میں اونا نظرہ اٹھائیاں سامنے زہر آدھا بابا نظر آگئے حضرت ابو رہا رضی اللہ تعالیٰ میں رہا دے اندر کھڑا ماں اونا حضرت صدیق ایک برائی میں اونا کل پچھیا اونا میں تسیاد دس کے چلے گئے اونا میں فروغ آئے دس کے چلے گئے اونا میں نظرہ جب آگئے کھڑا ماں یہ دو نظرہ یوں پھائی آنے سامنے اونا بھی نظر آگئے اوے جنہیں پھارے اللہ نے پرانا تھے بہا اونا بھی نظرہ اونا بھی نظرہ اللہ رحمت اللہ عالمی حضرت ابو رہا رہے میں نظرہ لیویاں در کے کھڑا میں سرمار آگئے جب سرمار میرے قریب آئے نے اللہ بھولیا میرے آقا نے فرمایا ابو رہا چل دو کیونکہ میرے نبی نو پتا چل دو ابو رہا نے پوکہ بڑی شدہ نہیں رگی میرے آقا نے فرمایا ابو رہا چل دو حضرت ابو رہا یاں میں سرطار پچھے پچھے چلنا شریعہ دیا دوسر سرطار دی بار جو پہنچے آگئے میرے نبی بار گر مر پہلے بھی تو تودہ بلانا دیکھ گئے آئے تو پھر لیند دی میرے کریمہ قدی پتا بیچا کے مہنا لیو حضرت ابو رہا یاں دینے جنو میں پیادے والے نظر ماری ہے میں مندلے جا سوچنا شروع کی تھا ابو رہا آج تیری احساریاں فکھان دور جانے آنے مرے نبیر مخابی میرے نبیر خرمائی آق خرمی جاو جاو شاہب سوخا والے نو 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 آج 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 موسیقا 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 میرے نبی نے فرمایا اپو حرارا سلاچ پہتی بل جا کے دعائی لائے تیرا خاصلہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ تیرے نبی نے فرمایا اپو حرارا جی آسا ہماموں میں فرمایا اچھا تر بیشا لاؤ حضرتی اپو حرارا یاد میں میں اچھا تر بیشا لائی سرپا میں انہی ہاتھ پھائے میں انہی چاتر کے رکھے میں سرپا میں انہی چادر کے رکھے میں میرے نبی نے فرمایا اپو حرارا چادر کوئی سیدھے گناہ لائے حضرتی اپو حرارا یاد میں بلکہ کا باڈی کو سر میں جی دونی چادر سیدھے گئی ہے پھنیاں گنڈانی آرارا پھنیاں گنڈانے یاد آگیاں حضرتی اپو حرارا میرے نبی بکار دونی چادر اپو حرارا پھنیاں گنڈانے اپو حرارا پھنیاں گنڈانی آرارا کیا مصطفیہ خیرنے کیاں تیرے کے آرارا کوئی نہیں موسیقی اے میرے نبی دا مقام ہے اے میرے نبی دا مرتبہ ساندھو دے ملاتے لائٹا ملانیاں چنڈیاں ملانیاں آج لوگ کی سانو پوچھ دینے حضور دے ملاتے جدو سرکار دے دور دے اندر لائٹا لگی ہے ساندھو میں کہا تسی میں نصابت کر کے دس سرکار دے دور چلائٹا ایسی سوچ کے بول لو پانج منٹ تو بعد بھی بول لیا جدوانو اجازت بولتی سوچ کے بولو ہو سکتا ہے سوچ کے بولنا ہوئے کہ سبحان اللہ کی ہے کہ نا کی ہے میں کہا تسی اے نا ساپسکر ہو حضور دے دور چلائٹا ایسی میں کہا فیر لائٹ گئی اے جی کہ لو کوئی نہ کوئی تدریل ہو لی جائی دیئے نا میں کہا حدیث کی کھانا میرا کانے چلو دور آلے تو سبان اللہ کہا تیرے پہ گوانٹ کیا تیرے زیادہ حق ہے نا جیڑے میرے نیجر تریڑے بیٹھے لے منینا تیروں دنانا مارو تسی نیجر نیڑے بہر کے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو جا دور آلے بول دینے پہ تو تسی بھی بول لیا بول لیا اے جی سوچار دیا ماتے لیٹا لگیا سر میں کہا حدیث کی کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبول آس مبالدہ فرمان دیا نے کہ جو سوڑے لی ولاد دویت موت تھی موجود ساں منظر ایلن نجوم میں اینج ستارے ہیں والنظر ماری تدلہ آسمان دے ستارے قریب آگئے آسمان دے ستارے قریب آگئے یہ لیٹا نہیں سن ہے سرابڑے تارے قریب کر چھٹے رہے ہیں آلہ حضرت عبول آدی والتہ فرمان دیا نے میں سمجھی کہ میرے اٹھے ٹکل لگے نہیں آلہ حضرت فرمان دے نے ٹکل نہیں سن لگے اے نبید درت و نور دین شرات لینائے سن ہے اے آلہ حضرت دین المرکت موجد دین دین و ملت عشاء امام احمد رضا خان آلہ حضرت فرمان دے ستارے ستارے قریب آگئے ستارے قریب آگئے موسیقی 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 ان جو نا چاہیتا سی کے کوپا ہوتے نہیں سی لگنا چاہیتا تاکہ وہ ٹھانڈ لگ دی لگے تھوڑے بول دیں نام ہی بول دیں پھر پتہ دوں گا نا واقعی ٹھانڈ اندر بیٹھے نہیں یہ تمام اکاری لیا ہونا نے جب تہاں کیتا ہے کہ نال نال بول دیں رہو ٹھنڈے نا پوانے اسی زیر بھی ٹھنڈے ہوتے بیٹھے ہیں ادھر بھی بارہ واجگے نہیں توہاں دے بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسائل سکرہ امام دلالو دی سیوتی رحمت اللہ علیہ وسلم اسے بھی سے پاکر گیتا سید آمینہ فرمو دیا نے جدو میرے لازی بلادت ہوئی نا رعیتو سلاسة آلام حضروبت علم بالمشرف علم بالمغرب وعال من علا ظہر القعبہ کے سید آمینہ فرمو دیا نے جدو میرے سونے دی بلادت ہوئی نا جب میں تین چندے وے کے ایک مشرق واللگ گئے ایک مغربہ لگ گئے تیجا راب نے کہا پہ دی چھات چلوا چھتے گا راب نے دی چھاتے لگ گیا ہے لوائے کنے نے لوائے کنے نے مالو جی راب نے لائے جو مریم نے سنیمی آج کوئی سنت خوری کر دینے مالو جی گلیاں جی جا کے تُسھی جلوس کر دیو ایک قدمہ کی تعلقی ہے میں کیا مسلم شریف بڑھنا چاہتا بس آخری گال پھر چھوٹی چلو کہیاں نے سوچا ہوئے گا سیکھا یہ پہلی گالے دو جی تے بولانگے دو جی تی جی تے بولانگے یہ دو رہی آخری گئی ہے جب ہونی بولو تاکہ میں راضی ہو کہ جاو چلوس کر دیو جلوس کر دیو کیا ہے میں کیا میں پڑھنا وہاں مسلم شریف بڑھنا یہ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑیا مدینہ شہر والا دور چلے مدینہ دلو کی میرے نبیدہ راوے تیرے پہ کی دو سونا آئے گا اسی سوڑے دیامتے جلوس بھی کرنا ہے اسی سوڑے دیامتے سکبال بھی کرنا ہے آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دلو کی میرے نبیدہ راوے تیرے پہیسا مدینہ دلو کی میرے نبیدہ جلوس بھی کرنا ہے مدینہ دلو کی مدینہ موسیقی 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 دینار قرد رہے فرمایا پیسے پھلان ٹائم سے آکے لے آج کی بار ہے پڑی جلدی دست ہے آج منگل ہے نا این نامی پتہ ہے نا مگر اب ٹائم کی کھا کے آئے ہیں کپ وہ لگے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر میں کسی کو ادار پیسے لما میں لما ادار پیسے ہے تو جو رکھا جی ادارا آج نے seventy او دا کام کی باندھا کی دوں آوے ادارا آنین ادارا آنین اگر وہ آئی جو میری آلیہ دین میرے پور جائے تو میں امون کی آخا اللہ باندھا آیا باندھا آیا نہیں باندھا آیا نہیں میرے آقا نے جو دین کیتا سی باندھا اے وعد ہے تو پہلے اس سرکار دی بارگاچ آ گیا چاہاں کے اندھا جی منہوں میرے پیسے دھو میرے آقا نے فرمایا لیتے وعد آیا کوئی نہیں اندھا جی میں انہی دیر انہی دیر تو اٹھنا ہی نہیں انہی دیر منہوں پیسے نہ ملن منہوں میرے پیسے نہ ملن میں اے تو جانے کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھا رہا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ انہوں چوک کے بعد سٹو فرمایا نہیں کیونکہ رحمت والے نبی نے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھا رہا ہے ان نماز زہر پڑھائی میرے آقا نے میرے آقا عوضہ کو بیٹھے رہے نماز عصر پڑھائی میرے آقا عوضہ کو بیٹھے رہے نماز مغرب پڑھائی حضور عوضہ کو بیٹھے رہے نماز عشاء پڑھائی حضور عوضہ کو بیٹھے رہے اگلے تین دی صبح ہو دی فجر پڑی حضور عوضہ کو بیٹھے رہے انہوں نے صبح دی ٹنڈی ہوا چل دیئے پئی میرے آقا تکریف فرمانے اے یہودی بیٹھے اے نبید صحابہ بیٹھے انہوں نے یہودی نا تو بچوں فرمایا دے یہودی نا یہ نظرہ تلے کر کے بیٹھا ہوئے تو جیدو تھوڑیاں تھوڑیاں ناظرہ چوکے نا نگامہ چوکے صحابہ والے دیکھ دینا جیسے صحابہ پتا کی کر دینا وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ صحابہ کہنے نے آج بار نکلتے سہی باڑی سبحان اللہ دوسرے نکھئے اوہ جیدو کوئی دو بندے کلاس دے اندر لڑپنٹ استاد دے سامنے مجودگی دے اندر ایک دو جنو آنگا نا آج باتر نکلتے سہی بار اجاد سہی وہ صحابہ بیٹھے سن اے یہودی بیٹھا ہے وہ صحابہ یوں سرکار دے سامنے سے کچھ کہہ نہیں سن ساکتے لیکن اچھاریاں دے نال وَيَتَ حَتَّ دُونَ دَ مُقَعَ بَنَانَا اے صحابہ اے جائے جو تم کہا رہے رہے اوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانِ مصطفیٰ دسنا چانا مقامِ مصطفیٰ دسنا چانا اوہ یہودی بیٹھائے میرے نبی تجریف فرمانے صحابہ بیٹھے رہے نے اوہ یہ دو جنابے والا یہودی تھوڑی یا تھوڑی اندران جو کے اے صحابہ بیٹھائے اے صحابہ یا تھوڑیاں لارے وَيَتَ حَتَّ دُونَ ہو وَيَتَ فَحَا دُونَ ہو تے ہاں پا کہندنے پترہاں آج پارا لے تینوں کو چھ لینے تیرا لاج کر لینے انہوں صبحوں دا ٹائم یہودی دیکھے رہے رہے تبتیل ہو گیا تبدیل ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوئلے یہودی بلوے کے آوے میرے آقا نے فرمایا اوہ یہودی کہاں خیرے خیرے کیوں ایتا پریشانوں کے بیٹھائیں انہیں یہودی بلوے کے آنگاوے سنیاں اے تیرے دوڑے سے آبا بیٹھتے ہوئے اے پھروں تم کیاں لارے آج پارا لے تیرا لاج کر لینے میرے نبی سے آبا ولوے کہاں اسے آبا ان کیوں تم کیاں لام دے آبا یرد کی کی سونیاں یہ پال کھلی گئی ہے آبا یسی ارد کرنے کم لیوالیاں کہ انہیں تو ہڑے کھل چاد دینار کرد لینہ سی آبا تسی صانو دس دے عزیز موت مہردے میں انہیں کالدہ تو آنے تھے بٹھایا ہویا ہے کالدہ ہے تھے بٹھایا ہویا ہے کالدہ ہے تھے بٹھایا ہویا ہے کالدہ ہے تھے بٹھایا ہویا ہے تب جو جایا جانا ما تو آٹی انہا دی سلے جملے سنے آجے جسی نے تھاڈبا ہوئے میں اچھی سبحان اللہ کہہ لے آجے اور میرے نبید سے آبائد کی دی سنے آن اگر تسی سانوں حکم لاندے اس کی پیسے دے مہتے مار دے اور میرے نبیدی شانے ہوئے میرے عبور دا مقامے ہوئے میرے نبیدہ مرتبائے ہوئے میرے یاکا نے فرمایا اور میرے نبیدہ دیدار لین آیا اے پیسے لین نہیں آیا اے پیسے لین نہیں آیا محبت ایمام دا کلم اٹھے آج آدم چیستی رحمت اللہ آپ نے کلم اٹھایا آدم چیستی نے کلمال کر دیتا آدم چیستی نے کلمال کر دیتا ہمیں آدم چیستی نے کلمال کر دیتا اے پیسے لین نہیں آیا اے پیسے لین نہیں آدم چیستی نے کلمال کر دیتا وقت میں رکھایا آدم چیستی نے کلمال کر دیتا ابھی اچھے کونے ہو ای بلزن فاندے ای جاندہ رائی لا پھل جا ابھی وی آدمی دار ای سانا واہی ای سان کی در نظر نیا آدھے آدم کی سینے میں قیم اٹھایا آدم چیتی فرما دے تھی اتحبوں پانے ایک نکتا چیتی ہی اگری ایک نکتا چیتی ای جوانشا چیتی موسیقی 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 محبوب تے اندر محبوب تے اندر محبوب تے اندر محبوب تے اندر کچھ ہی بولو وہ نظر ہونے نظر ہونے نہیں جنہ دا محبوبی بے ہے وہ ہے جنہ دا محبوبی بے ہے وہ ہے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مقامو حضورتی حدیث سنا لگا گالتے حضورتی حدیث بڑھنی ہے یا رابطہ قرآن بڑھنا ہے یا محبوب تے حدیث بڑھنی ہے گلنہ دے ہوئی ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے دینے کہ ایک دن میں بڑی پوک لگتی میں رات اندر جا کے کھڑا ہو گیا اس لیت نال کھڑا ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعبی آئے گا نالی اونا کھڑا قرآن دی آئیتہ مفہوم پچھاں گا نالی او میں دس سن گئے نالی آخن گئے او ابو حریرہ تو ہم کھانا کے لائے گا کیونکہ پوکتے شدہ دی لکیز حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ کیاں دے میں رات کلوتا ماں توجہ رکھیا جی حضرت ابو بکر صدیق آئے میں اونا کھڑا قرآن دی آئیتہ مفہوم پچھا اونا دسیت داس کے دس کے چلے گئے حضرت ابو حریرہ کیاں دے نے پھر ٹیم گزریا میں اوٹھے کھلوتا ہوں آپ کو بڑی شدہ دی لکیے عمر فروق آئے اونا کھڑا قرآن دی آئیتہ مفہوم پچھا اونا دسیت دس کے چلے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کیاں دے نے میں نظرہ نیویں کر کے کھڑا ماں جدو میں نظرہ اٹھائیاں میں سامنے زہرہ دا بابا نظرہ آگئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم میں رہا دے اندر قرآنہ حضرت صدی کی ایک برائی میں اونا کھل پچھیا اونا میں تسیاد تس کے چلے گئے اونا میں فروق آئے تس کے چلے گئے اونا میں نظرہ جھکا کے کھڑا ماں کے دو نظرہ اٹھائی آنے سامنے اونا بی نظر آگئے اوے ابو حریرہ رحمت اولیل عالمین حضرت ابو حریرہ یا علیہ نظرہ علیوی یا علیہ رحمت کے سرطا آگئے کیوند سرطا میرے قریب آئے لیں ہم نے میں بولیا نہیں ہے کہ میری آقا نے فرمایا ابو خریرہ چلو کیونکہ میرے نبیلوں پتا سی ہے ابو خریرہ نبکہ بڑی شدہ ہی لگی ہوئی ہے میری آقا نے فرمایا ابو خریرہ چلو حضرت یہ بہت حریرہ یا میرے اور میں سرطار دے پچھے پچھے چلنا شریع ہو گیا یہ دوسرے پار دی بار دا جب پہنچے ہیں وہاں میرے نبی دی بار گر ہندر پہنچے تو دودھا دیانا دیکھے گئے آئے تو پھر ہندر جب میرے کریمہ کا دی پکھا بچا کے مہنا لیوں حضرت یہ بہت حریرہ یا میرے جنہوں میں پیادے والے نظر ماری ہے میں مندلے جو سوچنا شروع کی تھا ابو خریرہ آج تیری احساریاں فکھان دور ہو جانے آنے حضرت یہ بہت حریرہ یا میرے میں مندلے جو سوچنا پہ آنا پر میرے نبی دی شانے ہو میرے نبی دی مخامے ہو میرے نبی نے فرمایا ابو خریرہ جاؤ جاں کے اچھا پہ سوخا والے نوکرانوں گنا کے لیا ہو اچھا پہ سوخا والے نوکرانوں جاں کے آنے آجو بہت حریرہ دا بابا دلانا پہ آئے آجو بہت حریرہ دا بابایاں رضا اگو رضا اگو اچھا پہ سوخا والے ستر لوگ گناتے ان incomplete بہت حریرہ دا بابای بہت حریرہ دا بابایاں جاہو وہ انت Baoدایاری جاؤ جان。」 غردائے تیانے موسیقی 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 کہ تو اسے چپ کر کے بیٹھ ہو جاتا دورا لے بول دینے پہ تو تو اسے ہی بھی بول لکھیں کہ یہی سکار دیاں نہ تے لیکن لگیاں سر میں کہا حدیث سے بھی کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتو ولادہ چوئی نام حضرت عبالعات کی والدہ فرمان دیا نے کہ جتو سونے لی ولادہ دویت موت تھی موجود سا نظر تو علن نجوم میں اینج سکاریں والنظر ماری تدل آسمان دے ستارے قریب آگئے آسمان دے ستارے قریب آگئے یہ لیٹا نہیں سن ہے کراپڑے تارے قریب کر چھٹے حضرت عبالعات کی والدہ فرمان دیا میں سنگی کہ میرے اُٹھے ٹکر لگے آلہ حضرت فرمان دے ٹکر نہیں سن لگے اے نبید درط نور دین شراحات لینائے سن اے آلہ حضرت عبالعات کی والدہ دین و ملت اشتا امام احمد رضا خان آگلے بریل گی رامت اللہ لیا فرمان دینے سبھا ہوں دے پہا ہوں آگئے ہی بردہ اے پہا ہوں آگئے ریگا سبھا ہوں دے پہا ہوں آگئے دے پہا ہوں دے پہا ہوں آگئے میں نے آیا ہے تارا چنڈے لانا اور چینہ اللہ نے ان کو کمال کی تا ہے بڑنایاں ایڈیاں نے لانیا سی ایڈیاں لانیا سی ایڈیاں لاغنیاں ہیڈیاں لاغنیاں ایڈیاں نے میرے کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلاؤنے چنڈے لانا کی طریقہ ہے محسوس نہیں ہے لاغنیا میں چھو آئیے جوٹی چھوٹی ہے جمعیہ لے آئیے نا کہ لو کہاں میں نے وہ خجیبیدت ہو گیا میں کہا جب میں نے حدیث بھی خواہ دے آن دے گھڑے تھنڈے سننی بوٹ بیٹھے ہو آج ان جو نا چاہی داسی کے کوپا ہوتے نہیں سی لگنا چاہی رہا تاکہ وہ تھنڈ لگ دی لے جیرے تھوڑے بول دے ناں ہی بول دے پھر پتہ دوں گا نا واقعی تھنڈ دے اندر بیٹھے ناں یہ تمام اکاری لیا ہونا نے جب تہاں کیتا ہے کہ نال نال بول میرے تھنڈے نا پوانے ایسی زیر بھی تھنڈے ہوتے بیٹھے ایدھر بھی بارہ واجگے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسائی صلی اللہ علیہ وسلم امام دلالو دیو سیوتی رحمت اللہ علیہ وسلم بیچے ناکر کیتا سید آمینہ فرماندیہ نے جدو میرے لازی بلادتو رعیتو سید آمینہ فرماندیہ نے جدو میرے سونے دی بلادتو ہی نا کہ میں تین چندے ہوئے ایک مشرق والا لگ گئے ایک مغرب والا لگ گئے تیجا راب نے کہا پیدی چھاتے لگ گیا ہے لوائے کننے نے لوائے کننے نے بھالو جی راب نے لائے جمریم نے سنی میں آج کوئی سنت خوری کر دینے بھائی اے جیے ایک گلیاں جی جا کے تسی جلوس کر دیو ایک اتنا کی تعلقیہ ہے میں کیا مسلم شریف بڑنا چاہتا بس آخری گل پھر تھوٹی چلو کئی ہنے سوچا ہوئے گا سیکھے آئیے پہلی گالے دو جی تے بولانگے دو جی تی جی تے بولانگے جی دو رہ یا آخری گئی ہے جب ہونی بولو تا کے میں راضی ہو کہ جا ہوں چلوس کر دیو میں کیا میں پڑنا وہاں مسلم شریف بڑنا جی دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑیا مدینہ شہر والا دور چلے مدینہ دے لوکی میرے نبیدہ راوے دینے پہ کی دو سوڑنا آئے گا اسی سوڑے دیامتے جلوس بھی کرنا ہے اسی سوڑے دیامتے سکھوڑ بھی کرنا ہے آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دلوکی میرے نبیدہ راوے خدینے پہ اکساں کھلی رکھی نینہ والی پاری راوے دینے پہ سوڑے دینے پہ مدینہ دے لوکی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہرائنے مدینہ دیانو کل میرے نبی دیامتے اگدائی سکتار کی تائے فاسائی دن ریگان وطنی سال فوق الگیون وطفاقن قلمان ون خدام فی تر جیما دان یا محمد یا رسول اللہ مدینہ دیانو کلیان دے چڑ گئے بچے غلام غلام گلیاں دے اندر متشیر ہو گئے پتہ ہے نعرہ کی مارتے نے یہ توڑی توہجو ہے اور میں دسا مدینہ دیلوگ نعرہ کی مارتے نے ہونتے ہونجی نہیں نا ہتے نظر ہوندے پہ کو توڑی مردی ہے بولنا یا نہیں بولنا مدینہ دیلوگ نعرہ کی مارتے نے 오른께 ہے ہزہرہ 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 ایک دفعہ جو اللہ کے کیمئنی ہے ہزہرہ ہزہرہ موسیقی 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 جو مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے ہم مدینے سنے سمات پیدا کو سنا مصطفی جو دے رحمت پیدا کو سنا شمع بزمیں دے دائت پیدا کو سنا اسلام میمہ سمات پیدا کو سنا 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 جو آر بنا پیش کرتے ہیں آج زانہ سنا سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی مجید مجید یا رسول اللہ ہندر حالنا یا حقیب اللہ اسمہ خالنا انہ نیس کی بہری ہم جب رکن حضیتی صحیح لانا عشقالنا یا حلال مین ہم سب کا یہاں پر مل بیٹ وقتی بالنگر بلو مجید فرما بلدکتہی معاف فرما برمی مالی ذریعہ نجال پرنا ہم سب کے سبیرہ بیرا گناہ کو معاف فرما مائندہ نہیں قبر کرنے کی توفی قبر فرما یا حلال مین ہم سب کے گھروں سے تلک لکھنے والے اتنے چھوٹے بڑے سنویے سے چلے گئے مولا سب کو جنمت الفردوس میں مقامتہ فرما بالحصوص یا حلال مین جو محمد اقبال صاحب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یا حلال مین اس تمام سب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ حلال مین فرما یا حلال مین ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما یا حلال مین اسلام کا بول بول فرما بفر کا مقالہ فرما یا حلال مین ان امین حکمرانوں سے نجات عطا فرما حضرت عمر کے نقش قدر پہ چلنے والا حکمران کا فرما یا حلال مین تیری بار کا ملتجاہ کرتے ہیں اس مبارک گڑیوں کا واسطہ یا حلال مین بزرگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفاں کلی اطاف فرما یا حلال مین حضور کے ملاد اللہ صدقہ جو بے حلال ہے ان کو نرینہ اطاف فرما یا حلال مین جن کے بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں اطاف فرما جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بیٹیاں اطاف فرما یا حلال مین ہن سب کو اپنے والدین کا فرما بلکار بنا ان بائنیوں نے ایفل پاک کا احتمام کیا جس کسی نے بھی حصہ لیا یا حلال امین جنہوں نے حصہ لیا ان کا حصہ لینا اپنی بارک اندر قبول و منظور فرما یا حلال امین آئندہ بھی ان بائنیوں کو بڑھ چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کرنے کی تفیقہ فرما یا حلال امین ہم سب کا آنا جانا اپنی بارک اندر قبول و منظور فرما یا حلال امین اس بھی گاؤں سے تلک نکنے والے حاضرین کے گھروں سے تلک نکنے والے کتنے چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہم اللہ صاحب کو جنا زب تے بندے دی ذات ہے ایک کو تیجھی میں کپڑے دی ذات ہے روح کپڑے دے وچ دوں ہے لکے آر تے مرشد دے وچ توں تے آپ بولے تے آپ بولاوے تے آپ کرے بولے شاہ او دو مرشد ملدہ جد میں رہن دی نا تو تے آپ بولے شاہ او دو مرشد ملدہ جد میں رہن دی نا تو تے آپ کر نالوں ٹھیک کر چنگا تے